بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بچپن کی حسینی یادوں میں سے ایک کھیل یاد کیجئے مکنہ تیز کا ایک ٹکڑا لے کر لوہے کی کیل یا لوہے کا ایک کوئی ٹکڑا اس کے پاس رکھتے تو فوراں سے ایک دوسرے سے چمٹ جاتے اگر لوہے کو کھینچا جاتا تو مکنہ تیز اس کی طرف لپکتا اور اگر مکنہ تیز کو کھینچا جاتا تو لوہا اس کی جانب لپکتا اس دلچسپ کھیل میں مکنہ تیز اور لوہے کا تعلق واضح محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کشش دوسرے لفظوں میں محبت ضرور رکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں اب اسی کے مقابل ایک تیربہ لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ لکڑی کا ٹکڑا مکنہ تیز یا لوہے کے لیے ایسی کشش رکھتا ہے تو آپ جواب دیں گے بلکل نہیں مکنہ تیز اور لوہے کا جو تعلق ہے وہ لکڑی کا لوہے یا مکنہ تیز کے ساتھ نہیں ہمارا یہی مسئلہ ہے ہمارے اقصد تعلقات لکڑی اور مکنہ تیز والے ہوتے ہیں ہماری بے سکونی انہی تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے ہم اپنی مکنہ تیزی ذات کو سلاحیتوں کو طاقتوں کو نشاور کرتے رہتے ہیں اپنی ذات سے زبردستی جہاں تک ممکن ہو جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر نفع دے رہے ہوتے ہیں مگر انہیں جب موقع ملے وہ ہم سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں دراصل ہم نے مکنہ تیز کی مکنہ تیزی طاقت کو تو سمجھا اور یاد رکھا مگر لکڑی کی حصیت کو بھول گئے اکثر یہی ہوتا ہے جن کے لیے ہم اپنی ذات کی ساری مکنہ تیزی طاقتیں سرف کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہمیں سب سے گہرا صدمہ دیتے ہیں جبکہ وہ لکڑی کے اس ٹکڑے کی مانند ہوتے ہیں جنہیں ہم میں کچھ کشش نہیں ہوتی تو وائے جب تک کہ نفع مجسر ہو ایسے لوگ ہماری زندگی کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اس میں قصور ان کا نہیں ہمارا ہوتا ہے ہم نے کبھی اپنی محبت اور چاہت کے مستحق کو تلاشا ہی نہیں زندگی میں انہی لوگوں کے پیچھے باغے جو بے قدرے تھے جنہیں ہماری مکنہ تیزی طاقتوں اور صلائتوں سے نفع کی صرف ضرورت تھی اور انہوں نے ضرورت پوری کی انہیں ہماری ذات سے ہمارے دن سے ہمارے احساسات سے کوئی گرض نہیں ہوتی آپ انہیں جتنی مرضی چاہتیں دے دیں جان تک نشاور کر دیں انہیں آپ کی پرواہ نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں جیسے ہی ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹے یا مسیبت زدہ ہوئے یا مشکل وقت آیا تو ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی بلکہ بعض اوقات وہ ہم پر اپنا حق جتلاتے نظر آتے ہیں جیسے ہم پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں ان کی چاہت اس مطلب تک ہوگی جب پورا ہوگا تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں گے ہمارا مسئلہ زندگی میں یہی لوگ ہیں یاد رکھیں زکاة بھی مستحق کو نہ دی جائے تو اس کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے تو محبت تو بہت ہی قیمتی دولت ہے ہم اس کو خود ایسے لوگوں پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے محبت اس سے کیجئے جو آپ سے کرتا ہے یا جو آپ کو چاہتا ہے وغیرنا لوگ آپ کو پوری زندگی بے سکون کیے رکھیں گے آپ کے خلوص کی دجیاں بکھیرتے رہیں گے آپ اندر ہی اندر کسی برے روگ یا کسی صدمے کا شکار ہو کر مر جائیں گے یہ صدمے اور یہ روگ انسان کو کسی برے مرض کا شکار کر دیتے ہیں دکھ انسان کو بستر مرض پر لے جاتا ہے اس لیے اپنی چاہتے محبتیں ایسے انسانوں پر ضائع مت کریں جو ان کے مستحق نہیں اور آپ کو بدلے میں تکلیف زدہ کریں یاد رکھیں محبت ہمیشہ سکون دیتی ہے سوائے اب یہ تعلق مکھناتیس یا لکڑی کا ہو آج یہ فیصلہ کیجئے کہ کس دل کی زمین پر محبت کا بیج لگانا ہے جو کل ایک گناہ سایہ دار اور فالدار درخت بن کر دوسروں کو نفع دے تعلق تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو ترقی کامجابی خوشحالی کا راستہ دکھائے آپ خود بھی اپنی زندگی میں جھانک لیجئے کہیں آپ بھی کسی مکھناتیسی محبت کے لیے لکڑی کا کردار تو نہیں ادا کر رہے کہیں آپ کی وجہ سے کوئی دل صدمے یا روگ میں مبتلا تو نہیں اپنا محاسبہ بھی کیجئے کبھی کبھی مقافت عمل بھی ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے محبت کے مضمون کا ہوم ورک ہی کبھی توجہ سے نہیں کیا بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ